جو روڈ جسے ہم جا رہے ہیں یہ راستہ اتنا اچھا نہیں ہے کچھا راستہ ہے چھولا نظر آتا ہے تھوڑا بھی گھندا ہوئی نا تے جڑی آڈیاں سا بہت افضب کر دی بجی تاڑا تے چھولا ہی بہت گھندا ہوا تے انجی ریسپیاں بناڈ دی تے پورا چھولا ہی صاف کر لینا سی بے شک حکیم کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن موسٹلی چھلیلان والے ہی اندیا نمزان کے قریب آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں مزید ایکسپنسیو ہو جاتی ہیں کڑ رہی ہم تو دی سیزا توڑی سیتا انہوں توڑی کے دوا انجی کو یہ وارا بھی لیے ایک ساری دروازہ کھلا ہوئے تھے آج آن دی ہے جو میں ادھلی نا ایتھے ایسی کورما تیار کر کے بیٹھے انہیں ابھی ہم ویٹنگ پہ لگے ہوئے ہیں ہم دس منٹ پہلے پہلے پہنچ چکے تھے پانچے منٹ چین نے سواریاں بٹھایاں فٹا فٹ انہیں نکلائیں دیکھتی اسلام علیکم اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے تو شروع کرتے ہیں ایک اور انٹرسنگ ساوی لوگ یہاں میں لائیو انٹرو کرنے لگی تھی لیکن بار پانچے ویچنوالا آ گیا تو مینو سٹوپ ہونا پیا پانچے جب بھی میں بولنے لگوں نا تو پانڈیا والا میں نے چوپا کروا دینا تو آپ دہی راگ شروع کر دینا کہ پرانے کپڑیاں تو پانڈے تو میں نے نا تقریباً پانچ سات منٹ نا ٹرائے کیا پانڈیا والا گیا تو انہی دیر چھے دوسرا تیاری کھڑا سگا کہ کنگی در ٹھوٹے والوے چٹو تھوڑا جا پھر بھی بدو بدی انٹرو ریکارڈ کیتا ہے لیکن پیچھے انہا دیا وازہ آ رہی ہیں تو میں ناچتے کے بعد چولا صاف کر رہی ہوں آج کل جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے دوسرے چینل پر اسمارانی ویلوگز پر ریسپیز ہی شیئر کر رہی ہوں تو ریسپی مگر شروٹ کرنے سے پہلے میں پہلے کیچن صاف سترہ کر لیتی ہوں سپیشلی چولا چولا نظر آتا ہے تھوڑا بھی گندہ ہوئے نا تے جڑی آڈیاں سو بہت افزب کر دی کچھ لوگ ہیں وہ نئی افزب کرتے ہیں لیکن کچھ پیانا بہت بریقی نہ ویہ دیا میں انہوں نے کھانا دور بھی نہ لائیاں ہوں دیا چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے افزب کر دیا اس لئے ہمیں بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے ان چیزوں کا صاف سترہ کچھن ہو پھر ہی ریسپی بنانا سٹارٹ کریں تو برطن پڑے ہوئے مجھے خود بھی الجن ہوتی رہتی ہے کہ برطن وغیرہ ووش ہو سنکھ دولا ہوا ہو تو اس کے بعد ہی ریسپی شوٹ کروں موسیلی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن ریسپی کے دوران بہت زیادہ برطن جمع ہو جاتے ہیں آپ لوگ کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے جسٹ ریسپی ہی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن بہائنڈ دا سین کیچن پانڈو پانڈی ہویا ہوں دا پانڈے بھی میں انہوں وازام آ رہے ہوں دے کہ آ جاتے انہوں اکھیاں اڑھی کر دیا اس میں زیادہ کھڑے مسائلیں ہیں بادیاں کا پھول ہے دار چینی ہے ایلڈر الائچی ہے اور نکیاں موٹیاں چیز ہیں تو زیپ لوگ بیگ میں ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نظر آ جاتی ہے چیز جو ان سے نکالنے ہو آرام سے نکالیں تے ہون پیاری اسما ریسپی دی شوٹنگ دی تیاری کر رہی ہے جیسا کہ میں نے پراتھوں کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے فور ٹائپس لچھا پراتھا ڈیفرنٹ طریقے دے چوڑ ملڈ کر کے والا پا کے چار طرح پراتھے بنانا سکھائی ہے جنہوں نے نئی ویکھی جلدی جلدی اسما رانی ویلوگس دے ویکھ لو چار ٹائپ دے پراتھے سیاری جو تسی بنا ساکتے ہیں آرام نا بڑے سان طریقے سکھائی ہے تو لازمی وہ ویڈیو آپ لوگ نے دیکھنی ہے بہت محنت سے بنائی ہے تو اس کے لئے گینی کا آ رہی تھی دو دے اٹھے بھی نا سکھری آگی سکھری مطلب ڈرائنس آگی تھی خوشکی آگی تھی تو اس کے کیونکہ میں بھول گئی تھی نا تھوڑا لیٹ ہوگی تھی تو اس کے بعد میں نے اس کو فریش کیا اور اس کے بعد سین لیا کیونکہ ویڈیو میں آپ یہی چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن ویلوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہر چیزیں ڈسکس کر لیتی ہوں اگر لگی ہوئی ہے کوش میریاں وچاریاں پیانا میرے ورگیاں انہوں نے نہیں پتا ہوئے گا کہ ہم اگر شوپر کڑ رہی ہیں تو دوسری ساتھ توڑی تو اسی پتہ نہیں انہوں کی کنے ہیں تو اس سے نا یہ ہے کہ انڈے ٹوڑتے نہیں ہیں آرام سے حفاظت کے ساتھ ہم لے کر آ سکتے ہیں مطلب اگر ٹرائیول کرنا ہو نا تو اب میں پولے پولے ہتوں کے ساتھ اسے ٹوکری میں نکال لوں گی دو شوپر تھے دو درجہ انڈے ہوں گے یہ ایوننگ کی روٹین ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور بابا نے صبح جو ہے وہ خانے وال جانا ہے کہہ رہے تھے رمضان تو پہلا میں چکر لایا پھر روزیاں چاہے نکلے آنے جانا تو بابا کی طبیعت بھی ویسے بھی آپ کو میں بتاتی رہتی ہوں شیئر کرتی رہتی کہ بابا کی طبیعت تھوڑی اپ ڈاؤن رہتی ہے بی پی کا ان کو ایشو چاہ رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہی اب رہے نا تو وہ کہہ رہے تھے میرا دل دا سویا ہوا جیدو دا عمرہ کر کے ہیں تو اسے مینو قرون نکلن نہیں دنیا ہے میں گاؤں دا چکر لاکھا ہے نا میں بڑا ہی آدھے پیان اپنا ہم تو دا سویا ہاں ہاں حالانکہ عمرہ کرنے سے نا ایک ویک پہلے بھی بابا رہا ہو کر رہے تھے سب کو مل کر رہے تھے لیکن اس ایج میں نا انسان کا دل کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے پاس جانے کو رہنے کو تو ہم نے کہا کہ ابھی آپ کی طبیعت نہیں تھی تھی اس وجہ سے آپ کو نہیں تھے جانے دے رہے کہ وہاں پہ اگر طبیعت خراب ہو جائے تو ایسے کسے لوکل ڈاکٹروں چکر والے ہیں انگر تو زیادہ مسئلہ ہو جائے کیونکہ گاؤں گیا رہا چٹانو پتہ ہے کہ حکیم ہون دیا تو نیڑ گیاں پھر پڑیاں بان دیں دیا کہ ادھے نہیں تانو نا تڑا بی پی سیٹ ہو جائے گا سیٹ ہو جائے گا بے شک حکیم کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن موسلی چھلالان والے ہون دیا اب میں دودھ کو جاگ لگا رہی ہوں نیم گرم سے تھوڑا سا زیادہ دودھ گرم کیا ہے اور ہاف چمچ اس میں جاگ ڈالوں گی یہ تھوڑا تیز ہی گرم ہوئے تھے پھر جاگ سے ہی لگ دیا اچھا یہ جو پیارا سا مٹکہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا ہم نے مٹکہ بریانی مگوائی تھی بریانی تو ختم ہوگی لیکن مٹکہ نے میں نے واش کر کے رکھ لیا میں کہا کم آجے گا بندہ دین دو جم آنے دا اور اڈی مہنگی مٹکہ بریانی دا مٹکہ کیوں سٹی ہے جاگ ڈالنے کے بعد دودھ کو تھوڑا پھینٹنا ہوتا ہے جب تک یہ نیم گرم نہیں ہوگا تب تک پھینٹےنا تو دودھ بڑا اچھا جمتا ہے اب کور کہکے اس کے پر کوئی موٹی سی چیز ڈال کے پھر ہی جمنے کے لیے رکھیں گے اوور نائٹ کے لیے ایسے موٹی چیز ڈالنا ابھی بھی ضروری ہے کیونکہ دہی نوہجے بھی سردی لگ دی ابھی موسم چینج نہیں نہ ہو آئیتنا اور تب تھوڑی تھوڑی تھنڈ ہوتی ہے تو ابھی کور کرنا ضروری ہے ادروائز دہی جو ہے وہ نہیں جمتا تو مین بات اب آپ کو بتاتی ہوں ابھی صبح کا ٹائم ہو چکا ہے آج بابا نے جانا ہے خانے وال رات آلیہ پی کی طرف سٹیک کریں گے پھر اگلے دن گاؤں جائیں گے گاؤں پھر سب کو مل کر پھر آئیں گے واپس دن چاہ دیں گے ایک ہفتہ لگا کر تو میڈیسن وغیرہ جو ہے وہ میں ساتھ دے دوں گی صبح شام جو کھانی ہے اس کے علاوہ میں نے بابا کو کچھ احتیاطیں بھی بتائیں ہیں کہ آپ نے وہاں پہ زیادہ نمک والی چیزیں نہیں کھانی اور نہ ہی زیادہ فرائیڈ چیزیں کھانی ہیں مطلب ریلیٹیوز کی طرف جائیں گے تو آئیلی چیزوں سے آوائیڈی ہی کرنا ہے سالن دیو تو جیڑی نیری تری ہوئے گی اور لا کے کھانی ناشتہ کروانے کے بعد ساتھ ہی میں نے چائے رکھ دی تھی ایچلی میرا اور چھوٹی بابی کا بھی پلان بن رہا ہے کہ ہم لوگ بھی ساتھ جائیں خانے وال نہیں ساتھ جائیں بابا کو ڈروپ کرنے جائیں کیونکہ واپسی پہ ہم لوگوں نے گروسری بھی کرنی تھے اس کے علاوہ ماما کی قبر پہ بھی دعا کے لیے جانا تھا اور چھوٹی بابی نے ایچلی مشین بھی لگائی ہوئی تھی تو میں کہا جلدی جلدی نکلتے ہیں کیونکہ ٹائم ہونے والا ہے ایک بجے بابا کی سیٹ تھی ایک بجے بابا کی سیٹ تھی ہم لوگوں نے بارہ بجے نکلنا تھا اور پونے بارہ ہو چکے تھے ابھی میں نے ابایا وغیرہ بھی پہننا تھا آج نا چھت پہ تھوڑی ہوا بھی چار رہی تھی تو میں نے اللہ کا نام لے کر کپڑے تو ڈال دیا ہیں میں سوچا کہ آن تک نا کپڑے آنو ہوا پھر جائے گی بس ہوا آئی پھرے ہوا آنو اڈا نا چھتا کہ نا ویسے میں نے کنڈی لگا دی ہے کیونکہ ہوا آ چلتی ہونا دروازہ بجتا ہے اور ہم لوگوں نے گھر نہیں ہونا اور سینکر لی یہ کہ اوپر سے بلی بھی اکثر نیچے آ جاتی ہے ہم سائے ہم سو جاندے بلی ہے یا انجی کوئی بارہ بلی ہے تو اکثر ہی دروازہ کھلا ہوئی تھی آ جاندی ہے جی میں ادھلی نا اتنی ایسی کورما تیار کر کے بٹھے انہیں دودھ والا بھی شکر ہے ٹائم سے آ گیا تھا اسے ہی سوچ رہے سی کہ پچھوں آ جائے کیونکہ چائے کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ گزارہ نہیں ہوتا اور ویسے بھی جاگ لگانی ہوتی ہے دہیں جمانہ ہوتا ہے آج ہر جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو میرے چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کر لیں اسمہ رانیز لائف اور جو میری کوکنگ دیکھنا چاہتے ہیں اسمہ رانی ویلوگ سے سبسکرائب کر لیں اس بارنا ہم نے سوچا ہے کہ گروشنیاں زیادہ ہی کریں گے کیونکہ رمضان بھی ایزی لی گزر جائے اس کے علاوہ عید کی بھی کر لیں گے بیچ میں اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے دعوتیں وغیرہ رمضان میں ہوتی ہیں تو اس حساب سے گروشنی کرنی ہے لگے ہاتھ ہم نکہ کرنے اس سے پہلے کہ مزید مہنگائی ہو جائے رمضان کے قریب آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں مزید ایکسپنسیو ہو جاتی ہیں اور علالہ کر کے اس روڈ کی بھی سنی گئی ایک روڈ جو ہے بہت زیادہ خراب تھا تو وہاں پہ کام بھی نہیں تھا ہو رہا بس ایک جو سنگر روڈ ہے وہی یوز ہو رہا تھا ایک کنن رام بند کیتا ہو یاسی تو شکر ہے کہ اب انہوں نے کام سٹارٹ کی ہے تو ابھی ہم لوگ فیصل موور پہنچنے والے ہیں پھر آدھا کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ آکے بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے تو اتنی لمبی لائن ہوتی ہے اور یہاں پہ فیصل موور تک پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں آدھا گھنٹر لگ جاتا ہے پچیس منٹ سے آدھا گھنٹر لگ جاتا ہے تو اس لیے پھر گھر سے ہمیں جلدی نکلنا پڑتا ہے ادھر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں بابا کو کہہ رہی ہے یہ ایک بچاری کیوں بیٹھے ہوئے ہیں تو بابا کہہ رہے تھے یہ تبلیخی جماعت والے جو ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آدھا جلی بس طرح بن کے ان میں پتھانی لگ رہے تھے تو یہ بھی ہجرت ہی کرتے رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ابھی ہم ویٹنگ پہ لگے ہوئے ہیں ہم دس منٹ پہلے پہنچ چکے تھے ایک بجے کی سیڑھ تھی ہم پچاس منٹ پہ پہنچ چکے تھے لیکن ہمیں پتا چرا کہ بس اب بھی نہیں آئی سرویس کے لئے وہ گئی ہوئی تھی تو بس جو ہے وہ سوا ایک آئی تھی پورے سوا ایک بس آئی تھی یہ جو ریڈکلر کی نظر آ رہی ہے تو یہ اب انٹر ہو رہی ہے اب اس میں سیدھے جانا پھر یو ٹرن لے کے نا ادھر آ جائے گی اور سواریاں بھی ٹھائے گے اور نکلے گی تو دیکھ دیا دیکھ دیا دیکھ دیا پانچ منٹ چین نے سواریاں بٹھایاں فٹا فٹ انہیں نکلے نہیں دیکھتی مجھے لگ رہا تھا کہ 20-25 منٹ تو اٹلیسٹ لگیں گے ویسے تو ہم بابا کو ڈروپ کرنے آئے ہیں لیکن میرا تیانہ پیچھے ہی ہے کاروال ہم برطن وغیرہ ویسے ہی چھوڑ کے بس جلدی جلدی نکل آئے ہیں چائے والے برطن اور ناشتے والے برطن بھی ویسے ہی پڑے ہیں اٹھانے کا ٹائم ہی نہیں ملا تو ہم نے کہا چلو آ کر کر لیں گے یا کہ سونیا مہارانی نے پچھو گیڑا پر آ کر چلی جانا تو پھر آ کر ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا کیونکہ ہم لوگوں نے تھوڑا لیٹ ہو جانا ہے ہمارا پلان ہے کہ سیدھا گروسری کرنے جائیں گے پھر قبرستان بھی جانا ہے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر رہیں گے ماما کی قبر پہ جاتے ہیں یہ سامنے ہمیں موٹروے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے یہ جہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں یہاں سے موٹروے گزرتی ہے اور یہ جو روڈ جسے ہم جا رہے ہیں یہ راستہ اتنا اچھا نہیں ہے کچھا راستہ ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ روڈ بنا لے یہاں پہ اتنی زیادہ ٹرالیاں گزرتی ہیں آئی ٹھنگ وہاں سے کہیں سے مٹی لے کر آتی ہیں اور موسم تھوڑا بارش والا ہو رہا تھا مطلب دوب بھی غائب ہو گی تھی تو تھوڑی ہوا بھی چاہ رہی تھی تو کپڑے ساڑے نا کار اوڑ گیا ہم نے تو قبرستان ہم لوگوں نے پھر دعا وغیرہ کی اب ہم واپسی کے لئے نکر رہے ہیں اب سیدھا نقشبندی سٹور جائیں گے وہاں چیزیں بغیرہ لیں گے اس کے لئے میں نے کچھ برطن بھی لینے تھے میرے کچھ برطن نہ کم ہے کچھ کٹوریاں لینی تھی اور ایک دو ٹری لینی تھی وہ آپ کو نا نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤ گی کہ کیا کیا میں نے چیزیں لیے اور گروسٹر کے بلوگ بھی بلکہ نیکسٹ ویلوگ میں ہی شیئر کروں گی کیونکہ یہ بلوگ نا لمبا ہو جانا ہے تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا نیکسٹ ویلوگ کا کیوں تو اسے ویٹ نہیں کر سکتے ہیں میرے لئے نہ بھی نہیں کر سکتے ہیں اچھا یہ جو روڈ گزرتا ہے جب بھی میں اس روڈ سے گزرتی ہیں مجھے آرہے ہیں بشرت کے یاد آ جاتی ہے کیونکہ یہ ملتان روڈ جو ہے وہ سیدھا منصورے جاتا ہے انتبہ چاری خانے والی شفٹ ہو گیا تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں نقش بندی سٹور یہاں پہ گروسٹری بغیرہ کریں گے پھر گھر جائیں گے تو یہیں بھی کرتی ہوں آج کے ویلوگ کا امید کرتی ہوں آج کا ویلوگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملیں گے نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ